مجھے دیکھیں بعد میرے جانی کے بعد سب دیکھیں کیا ہے یہاں درخ کیا ہے کس کا ہے پیپل کا ہے ایرنڈی کا ہے سب لوگ ادھر ادھر دیکھے دیکھے جد میں آکر ادھر ادھر دیکھا مولانا نے شیر یاد دلا دیا جد میں آکر خانج امیر درد وحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیر یاد رکھیں جد میں آکر ادھر ادھر دیکھا تُو ہی آیا ناظر جدھر دیکھا جد میں آکر ادھر ادھر دیکھا تُو ہی آیا ناظر جدھر دیکھا تجھی کو جو یہاں جلوہ فرمانہ دیکھا دا fica نہیں کرتے تجھی کو جو یہاں جلوہ فرمانہ دیکھا یہ جلوہ فرمانہ دیکھنے کے لئے کسی شاہ کمال کے دیوانے کے دیوانے بن جا بندے کا بن کے بندہ بندہ نواز ہو جا محمود بن والے پہلے آیاز ہو جا محمود بن والے پہلے آیاز ہو جا بندے کا بن کے بندہ لیکن پر کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزار خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا کیا آج کر رہا تھا بھول گیا خود رہا جی تین سو سال بھلایا کیوں مولا سننے والے میں بولتا رہتا ہوں اس کے بعد میں کسی اور بات کی طرف نکل جاتا ہوں پھر میں کہاں کہ رہا تھا آپ لوگ بتاتے ہیں مجھے آج کے سٹیج پر ملا ہے ایسا موقع کہ لوگ میں جہاں سے بات چھوڑتا ہوں یا رہتے ہیں اللہ آپ کو سلام کرتے ہیں ورنہ اتنا تقلیف دیتے ہیں اتنا تقلیف دیتے ہیں سامینہ کیا پلداتا تھا؟ مو دیکھتے ہیں سلاحات بولیں یہ تو ہمارے خاموش بڑھنے کا وقت ہے تو کیا آج کرتا تھا؟ یہ اس طرح بولنا چاہیے ساکھ دینا یہ ہے تقریف سننے کا فن ہریت فن ہے شرق سلیقہ ہے ہر ایک کام شرق سلیقہ ہے ہر ایک کام میں عید بھی کرنے کو ہنر چاہیے شرق سلیقہ ہے ہر ایک کام میں عید بھی کرنے کو ہنر چاہیے کیا آج کرتا تھا؟ مولا جب تُو نے ہی کر سکھایا تھا تو تین سو برس رولایا کیوں؟ تین سو برس رولایا کیوں؟ تین سو برس رولایا کیوں؟ جواب ملا کہ پہلے ہی میں سکھا دیتا تو وصیل مصطفی کا مقام کیا معلوم ہوتا؟ آدم تین سو برس روتے رہے مافی مانتے رہے لیکن ان کی توبہ خوبہ نہیں کی میں نے یہ بتانے کے لیے جو کام دعا سے نہیں ہوتا جو کام توبہ سے نہیں ہوتا جو کام براہ راست خدا سے ماننے سے نہیں ہوتا جو کام استغفار سے نہیں ہوتا جو کام آہوزاری سے خدا کی بارگاہ میں نہیں ہوتا جو کام الہاہوزاری سے نہیں ہوتا جو کام گر گرانے سے نہیں ہوتا جو کام ڈیریک خدا سے مانگنے سے نہیں ہوتا جو کام ریاضتوں عبادتوں مجاہدوں سے نہیں ہوتا وہ وسیلہ مصطفیٰ سے ہوئی اس کا پین نہیں اس کا دین نہیں Turkey جب تو قیفیت میں آجاتا ہے ہم کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کا سلسلہ جاری بکا تمام انبیاء آتے رہے تمام انبیاء آتے رہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام تک سب نے خبر دی سب نے سب نے خبر دی اور میرے نبی کو بھی خدا کہہ رہا ہے یا ایوہ النبی سب بھی نبی تو بھی نبی لیکن تو میراعلا نبی جب کوئی نبی نہیں تھا تب بھی تو تھا اب جب سب نبی چھو گئے ہیں تب بھی تو نبی بن کے جلدہ رہے یا ایوہ النبی تو بندل آلے خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے سب صرف خبر دی خدا کی کسی نے خدا کو دکھایا نہیں سب نے خدا کی خبر دی کسی نے خدا کو دکھایا نہیں ہاتھ سمجھنا رہی ہے جب تک دکھانے کا کام نہیں ہوا نبوت کا سلسلہ جاری رہا اور معلوم یہ ہوا کہ نبوت کا سب سے بڑا فرض خدا کو دکھانا ہے جب تک خدا کو دکھانے والا پیغمبر نہیں آیا پیغمبری کا سلسلہ جائی رہا اور میرا نبی آیا آتے ہی دیکھنے والوں نے خدا کو دیکھ لیا رویت ہو گئی دیدار ہو گیا آپ معلوم نہیں تھا کہ اس میں کاؤن جل وقت ہے دیکھنے والا حیران دے جاتا دیکھنے والا حیران دے جاتا انسان ہے لیکن ایسا کوئی انسان نہیں جسم ہے لیکن ایسا کوئی جسم نہیں بیٹا ہے میرا نبی لیکن ایسا کوئی بیٹا نہیں باپ ہے یہ لیکن ایسا کوئی باپ نہیں شوہر ہے یہ لیکن ایسا کوئی شوہر نہیں انسان ہے یہ لیکن ایسا کوئی انسان نہیں بشر ہے یہ لیکن ایسا کوئی بشر نہیں اللہ حضرت نے فرمایا اللہ کی سرطہ بقدم شان ہے یہ اللہ کی سرطہ بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ دیکھنے بشریت بھی مان رہے ہیں بے مسلیم مان رہے ہیں یہ ہے یہ سنت و جماعت کی شان ہے اللہ کی سرطاب خدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے کیا مقام ہے مصطفیٰ جیبریل ان کے جیسے نہیں ملک ان کے جیسے نہیں یہ بھشار ان کے جیسے سمجھے ملک جیبریل خود کو ان کے جیسے نہیں سمجھ رہا صدرت و منتحہ کی بلندیوں پر چڑھ کے خردور آجے بڑھ رہے ہیں جیبریل گروگیا صدرت و منتحہ تک پہنچے وہ آگے نکل گیا یہ گروگیا ہے حضرت جیبریل سے حضور نے پوچھا کیوں رک گیا ہے کیوں رک گیا ہے کیوں رک گیا ہے مطلب میرے ساتھ چلنے والا رک جاتا ہے رک گیا ہے رک گیا ہے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے پر جل جائیں گے میں آگے بڑھنا تمہارا کام نہیں میرا کام نہیں میں تم جیسے نہیں میں آپ جیسے نہیں ہوں میں آپ جیسے نہیں ہوں میں آپ جائیں پیر نصیر فرماتے ہیں کیا خیر ہے ہاں ہاں فرماتے ہیں موئے بڑھتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم اب یہاں پہنچ گے صدرت المنتحہ پر کون پہنچے ہیں حضرت جبرائیل اور حضور کون پہنچ گے حضور نے نہیں کہا رک جاؤ کیا مطلب کل جنت میں جانے والوں سے بھی جو حضور کے پیچھے پیچھے چلیں گے کہیں گے کہ رک جاؤ نہیں کہیں گے جو آنا چاہتے ہیں آ جائے رک جاؤ کا لفظ میرے پاس نہیں ہے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا رک جاؤ یہاں نہیں وہ خود رک گئے تو ہم کیا حضور کہہ دیتے ہیں رک جاؤ جل جاؤ گے نہیں جلنے سے بچانا اندکہ میں وہ کیوں کہیں گے کہ جل جاؤ گے وہ نہیں وہ نے نہیں کہا یہ خود رک گئے کیوں رک گئے خود گم تھا آگے نہیں کرنا یہ خلوت کی منزلیں ہیں یہاں میں ہوں گا اور مصطفیٰ ہوں گے یہاں سے منزلیں آخر تک پہنچیں گے راز کی باتیں کرتے ہو جائیں گے نبی ہوگا اور میں ہوں گا میرا محبوب ہوگا میں ہوں گا جب رہی تو میرا آنے کی ضرورت نہیں آہا 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 یہ دو کی پاس